میں ابھی مفتی خالص صاحب کو دیکھ کر کہ مجھے پسینہ آ گیا لیکن آپ مجھے اجازت دے دیں یہ ہماری اساتیزہ ہیں یہ بڑے حضرات ہیں لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں علماء سے وہ یہ کہ بخدا میں سال میں دو ہزار تو میں بھی پڑھاتا ہوں ساڑھے چار سو پانچ سو تو میرے پاس دور حدیث والے بھی ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کے ڈیڑھ ہزار دو ہزار کے لگ بگ دور تفسیر میں علماء مدرسین اس میں ہوتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مولویوں کو پڑھایا لیکن کسی مولوی کو ضائع ہوتے نہیں دیکھا کہ روٹی کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہو اور محتاج ہو ہاں ان مولویوں کو دیکھا خدا کی قسم اس قسم کے لوسیوں کو میں نے دیکھا کوئی مولوی ذائع مجھے میں نے ہزاروں کو پڑھایا اس قسم کے لوسیوں کو دیکھا کہ فراغت کے بعد کہتے ہیں آج کل علماء کی کوئی قدر نہیں ہے جو علماء ہیں وہ آنکھوں کے سر میں ہیں تُو عالم نہیں ہے تُو ظالم ہے تیرے تعلیم علمی کا مجھے پتا ہے کہ تُو کتنی محنت کرتا تیرے تعلیم علمی کا زمانہ آٹھ سال دس سال میرے سامنے گزر چکا ہے میں جانتا ہوں کہ تُو اللہ کی طرف کتنا متوجہ تھا تیری توجہ کتنی تھی اس لئے علماء توبہ کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کسی بھی مولوی کو خدا خنزیر کو بھوک سے نہیں مارتا کتے کو نہیں مارتا بھوک سے اور آپ کی سینے کے اندر قرآن ہے آپ کی دل و دماغ میں قرآن ہے آپ کیسے بھوک سے بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اوت العلم وما يجحد بآیاتنا الا والمون فی صدور اللذین اوت العلم آپ اپنے سینے کے اندر قرآن کو اٹھائیں چرسی کو بھنگی کو کتوں بطوں اکتوں افسوں میں نام نہیں لیتا یہ کتوں بطوں کنائے ہیں مکنیاں آپ خود سمجھا کریں کتوں بطوں اکتوں افسوں کلہم اجمون وہ ظالم کے بچے کتے اور یہ لوگ بھوک سے نہیں مارتے تو بھوک سے کیسے مارے گا اس لئے طلبہ سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے اگر کوتہی سے کام لیا ہے آپ راتوں کو اٹھ کر کے آج کل پرسو ترسو خرسو ترسو شرسو مسلسل اللہ کی دروازے کو آپ کھٹ کٹائیں گے آپ کے پاس میرے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے سوائے اللہ کی بارگاہ کے دروازے کو کھٹ کٹاؤں گے درودوں کا اور اسی طریقے برسلاموں کا اور ذکر و اذکار کا تلاوت کا احتمام کریں گے خوب کتابوں کی خوب محنت کریں گے ہر چیز کے ایک ترتیب ہوتی ہے مجھے معاف کیجئے کہ ہمارے بعض ساتھی وہ کتابوں کی طرف توجب نہیں محنت نہیں ہے اور بعض ہمارے ساتھی کہتے کہ میں تو طالب علمی میں فعل ہوتا تھا لیکن ما شاء اللہ میں جب اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ نے علم کے دروازے کھول دی جب اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ نے علم اور وہ نوار اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑتا ہے نوار اللہ مرکدو کو وہ نور اللہ مرکدو پڑتا ہے اس سے پتہ چلتا کہ علم کا دروازہ کھول گیا کیسے اللہ نے علم کا دروازہ اس لئے علماء سے ارز کر رہا ہوں کہ اخلاص اور اختصاص اور انمال احمال وبنیات میں یہی ہے کہ اپنی نیت خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخدا اللہ کی قسم اپنی نیت کو خالص اللہ کی خوشنودے کے لئے یہ کہ خالص کر دینا یہ سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے برحال مدار شریعت وہ وحی ہے اور پھر یہ ہے کہ وحی کے بعد پھر کتاب الایمان ہے ایمان بھی وہ معتبر ہوگا کہ جو ایمان شریعت وحی کے مطابق ہوں ورنہ ابو علی سینہ کے بارے میں جو کسے ہیں لمبے لمبے کسے ہیں اب پتہ نہیں مفتی صاحب مجھے اجازت دیتے نہیں دیتے اللہ آپ کا بھلا کریے اس وجہ سے میں وہ کسے بیان بھی نہیں کرتا سکرات بکرات فیساغرس اور بطل موس جتنے بھی فلاسفہ سائنس دان وہ سارے مردود لانتی گزرے کافر گزرے ایک ابو علی سینہ اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کو اپنے دماغ پہ اور اپنے اکل پہ اتنا ناز تھا کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے میں اللہ تک خود پہنچ سکتا ہوں مجھے محمد رسول اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں مجھے وحی کی ضرورت نہیں جب مر گیا تو مرنے کے بعد کسی بزرگ نے کہا محفہ اللہ بکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملت کیا کہنے لگے جہنم میں گل سڑ گیا اور راک ہو چکا ہوں کیوں ہو گیا کہنے لگے مجھے اپنے اکل پہ ناز تھا یہاں جتنے اکل مندے علماء کے علاوہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں جتنے اکل مندے یا ہاتھ اٹھاؤں کے بے اکل ہیں یا اٹھاؤں کے ہاتھ کے ہم بے اکل مندے جو بے اکل ہیں ہاتھ اٹھائیں جو اکل مندے وہ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ یہ سعیدہ بات ہے یہ علاقہ کمسہ ہے سعیدہ بات ہے یہ دیکھئے کہ آپ سارے یہ ہزاروں کا مجمعہ ہیں اور آپ سارے کے سارے اکل مندے آپ کی اکل کو سلام کرتا ہوں ہانے مکھے بودھائے ہکوڑے مانوں وہ ٹٹھ توڑے ہانے ہکوڑے انسان ہے ٹٹھ ہنے وہ ٹٹھ ہنے ہانے مفتی صاحبہ حالہ وارہ مفتی صاحبہ مفتی خالد مفتی صاحبہ ہونے کیا چاہتے ہیں ہانے اس نے جا کرنے یہ ضرورت کو نہیں بابا اس نے جا ضروری کو نہیں ونجی طوال چہرہ ہتھ پاؤں سرج مفتی جو مسا کب ہو پی رنگ کی پی رنگ کی پی رنگ کی دھوئی چھوڑ پا بس ٹھیک ہو ہانے گناہ ہونے جو بری دھوئی ہنے کی توان گناہ کس نے کیا آپ دھو رہے آپ کسی اور کو ہانے اس کا جواب آپ اکل میں دے دیں دیکھیں نا کہ آپ سارے کے سارے اکل مند ہیں نا کرے کوئی بھرے کوئی آپ کو مسئلہ سمیہ نہیں ہے یا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ علیہ عزباللہ بدکاری کرے اس کو کہو کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں تو وہ کہہ دے کہ میں نو مہینے ماں کے پیٹ میں تا سر بھی تھے ہاتھ بھی تھے سب کچھ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے اب یہ کہ چھوٹا سا عزب یہ ہے کہ کر رہا ہوں تو یہ کیوں نہ جائے توڑو اس کو اکل سے اور میں ہی یہ کراچی میں رہ رہا ہوں برطانی میں نہیں رہ رہا ہوں میں برطانیہ فرانس میں نہیں رہ رہا ہوں اکل سے تم اس کا جواب دے دو اب آپ کو پتہ ہوگئے کہ تمہاری اکل کتنی ہے اس لئے ایمان بھی وہی معتبر ہوگا جو وہی کے مطابق ہوں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ علم ہے کہ اللہ کی مرضیات کو معلوم کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات اور اللہ کے احکام کا علم ہوگا تو پھر احکام کو یہ ہے کہ اس لئے کہ تعلم ندینہ پہلے تعلم ہے پھر تعام پھر یہ ہے پہلے علم ہے پھر عمل ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ عامال میں نماز ہے نماز میں پھر یہ ہے کہ نماز کے لئے تحارت ضروری ہے پھر تحارت پھر صلاح پھر زکاة پھر حج اور پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریا کہ آگے یہ ہے کہ معاملات مناقب اور اسی طریقے اور آداب غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ پوری کتاب جو ہے یہ کتاب الاعمال ہے یہ پوری کتاب آپ کے عامال کے اب عامال عامال کے اندر وزن اس وقت پیدا ہوگا عامال کے اندر وزن اس وقت پیدا ہوگا کہ نیت آپ کی پختہ ہوگی نیت مضبوط ہوگی اب نیت مولی منظور کے مضبوط ہے اس کے عامال پختہ ہے یا مفتی خالد صاحب کے یا یہ کہ مولانا مختار صاحب کے اس کا فیصلہ اللہ تعالی خود کریں گے باب قول اللہ تعالی ونہزہ الموازین القسطہ ہم یہ کی طرازوں کو رکھیں گے اور ہم خود تو لیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ دودھ کا دودھ پانے کا پانے